تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا اس طرح پڑھا تھا ایک حادثے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسمان کی طرح پھیکھ جب اسمان کی طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم پھیکھنے لگے خون کو اسمان سے آواز آئی اس ناحق اور معصوم کا خون میرے پر مت پھیکھی میں برداشت نہیں کر سکتا میں قیامت تک بارشی نہیں کرو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پر ناحق خون کے چھٹے میرے پر کیوں یہ تو ناحق خون ہے اس کا جرم کوئی نہیں ہے میرے پر چھٹے کوئی اس بچے کیا اسمان سے واضح ہے آپ جب زمین بیفر میں کھنے کے زمین تھے واضح ہی جو یہ تو ابھی بہت ہی معصوم ہے میرے پر مت خون کر مولا اگر اس بچے گے میرے پر خون پھیکا لیکن کرو کہ میں تو برباد ہو جوں گی میرے اندر سے ناناج نہیں ہوں لکھلے گا پھر مولا علیہ السلام مدد امام نے وہ خون لے کر اپنی داڑی کے مدد منلے کے بعد امام نے کہا پھر مولا علیہ السلام جب بروز قیامت میں اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کروں گا تو انہاں اپنا یہ رنگیر چہرہ دکھاؤں گا اور داڑی والا پھر کہوں گا یا نبی یا نانا جان یہ دیکھو اس امت کے لئے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں جو چاہتی ہے امت کے لئے مجھے بک پائے جائے کچھ امت نہیں دیکھیں آپ کے اس لال کا حال کیا ہے خون کس کا یہ دیکھو یہ خون دیکھو مطلب کہ امام اپنا نہیں بتا رہے کہ میں میرے گدن کٹی گا اس چھے مہنے کے بچے کا امام حالانکہ انکٹ امام حسین علیہ السلام کا اپنہ سال کا بچہ بھی شہید ہوا جوان بھائی حضرت عباس علیہ السلام بھی شہید ہوا جوان علیہ حضرت قاسم علیہ السلام بھی شہید ہوا تھارا جوانوں کی شہدت بھی صرف معصوم چھے مہنے کے بچے کا خون لے کے دارے کے لگانے کے بعد امام نے کہا کہ یہ اس طرح جب چہرہ دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو کیونکہ نبیدہ خون پچھا رہیں گے یہ خون کس کا تو باہر بچہ تھا یہ امام نے کسی کی لاش نہیں دکھنا سوائے اس چھے مہنے کے بچے کی اس وجہ سے امام نے کہا کہ ہمارے شہادت کے بعد یہ بیغیرت لوگ ہمارے لا شکر بے حرومتی کریں گے اوپر گھوڑے دھڑائیں گے اپنے جیت کے نارے لگانے کے